ایف آئی آر کا تو اندراج ہو گیا لیکن پولیس کی مدعیت میں ہوا کیا پاکستان طریقہ انصاف اسے تسلیم کرے گا جو ایف آئی آر کٹی ہے اس کو تو ہم مانی نہیں رہے اس لیے نہیں مان رہے کہ جو نام دیئے تھے ہم لوگوں نے وہ آئی نہیں ہے بیچ میں یہاں لوگ سمجھتے تھے خان کو سیاست نہیں آتی سب سے زیادہ خانی کو سیاست آتی ہے یہ اب آپ بھی سمجھ گئے ہوں گے تو آپ دیکھیں ایسا تو آتی ہے نا چودہ جماعتوں کو کل جو ایک دوسرے کے گھلے پھاڑ رہے تھے گسیٹ رہے تھے آج وہ شیر شکر ہو کے بیٹھے ہیں سر جوڑے بیٹھے ہیں وہ اپنا انٹرڈکشن کر آکے گئی ہے حنیف آباسی کی رشتہ دار تھی ان کے تو کام ہے کسی ایک ایسے کو اندر چھوڑ دیتے پلیز ان باتوں پہ نا جائے اچھا یہ بتائیے گا کہ اب چونکہ ایف آئی آر کا مطالبہ تو آپ کا بظاہر تو ایسا نہیں لگ رہا کہ مطالبہ آپ کا دسلیم ہو کیا جائے گا حمد کی جانب سے جو یہ اتجاج آپ کا قیادل کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ اتجاج جاری رکھیں سخت موسم آ رہا ہے سردی ہوگی تو کیا خواتین کے لیے یہاں بیٹھنا ممکن ہو پائے گا بلکل ہو پائے گا میں نے آپ کو شروع میں یہ کہا کہ ہمیں پہلے جب دھرنا سٹارٹ ہوا تھا تو آپ کو یاد ہے کہ ایسا موسم تھا بیچ میں کہہر کی ٹھانڈ اسلام آباد کی اوپر کوئی کناتے ہمارا نہیں تھی ہم بیٹھتے تھے بارش بھی ہوتی تھی سردیوں کی بارشیں بھی ہم نے دھرنے کے دوران جھیلی بھی ہیں تو کوئی نہیں سردی گرمی جب آپ کا ایک مشن ہو حق کی علیہ آپ گھر سے جہاد کی نیت سے نکلے ہو تو میرا نہیں خیال سے کہ سردی گرمی بارش آپ کا کچھ بگاڑ سکتی ہے ہمارے خان نے جھکنا نہیں ہے دیکھنا ہم نے ہٹنا نہیں ہے اور ہم ان پٹواریوں کو اور اس پوری پی ڈی ایمی اور ان تمام کالی بھیلوں کو جو اداروں میں موجود ہیں ان سب کو انشاءاللہ ہم ایک سوز کریں گے اور ہم اپنی حقیقی آزادی حاصل کے بغیر نہیں رکیں گے چاہے ہماری جان لیچے جی بالکل اس وقت ہم موجود ہیں شمساباد راولپنڈی کے مقام پر جاری پاکستان طریقہ انصاف کے اتجاجی کیمپ میں یہ اتجاجی کیمپ آج مسلسل تین دنوں سے یہاں مری روڈ شمساباد کے مقام پر جاری ہے اس میں بڑی تعداد میں پاکستان طریقہ انصاف کے کارکنان شریک ہے جس میں خواتین بھی ہیں نوجوان بھی ہیں اور شوائی زندگی سے تعلق رکھنے والے لوگ اس اتجاجی درنے میں شریک ہیں ایف ای آر کا تو اندراج ہو گیا لیکن پولیس کی مدعیت میں ہوا کیا پاکستان طریقہ انصاف اسے تسلیم کرے گی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلے تو میں آپ کو یہ بات بتاؤں کہ پچھلے آٹھ دن سے ہم لوگ یہاں پہ کیمپ لگا کے بیٹھے ہیں ہم تو اس لیے بیٹھے تھے کہ خان صاحب کی ریلی پورا من آ رہی ہے تو ہم لوگ ان کو ویلکم کریں گے لوگوں کو موٹیویٹ کرنے کے لیے لیکن پھر یہ دھرنے کا اعلان ہو گیا تو تین دن ہو گئے ہیں ہم یہی بیٹھے ہیں ابھی مجھے نہیں پتا کہ آف ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا پنڈی کا دھرنا عادت کی جانب سے یہ کہا گیا ہے راول پنڈی اسلامباد میں جاری رکھیں ملک کے دیگر عصوں میں ختم کیا گیا اچھا ٹھیک ہے لیکن مجھے جو پتا چلے شاید ابھی ان کے کوئی مذاکرات چل رہے ہیں تو ہو جائے لیکن اینی ہوگر نہیں ہوتا تو ہم یہی ڈٹ کے بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ یقین مانے کہ یہاں پہ میلا لگاوے ہیں آپ بھی شاید صبح سے یہاں پر ہیں بارش کے باوجود آپ کے سامنے محش تک کہ ہم نے یہاں انتظام کیا اور دیکھا اور دوسری بات یہ رہی کہ جو ایف آئی آر کٹی ہے اس کو تو ہم مانی نہیں رہے اس لیے نہیں مان رہے کہ جو نام دیئے تھے ہم لوگوں نے وہ آئی نہیں ہے بیچ میں اب جو بڑی قیادت فیصلہ کرے گی ہم تو اس کے لیے یہاں تیار بیٹھے ایزا ورکر اور یہاں سے ہلیں گے نہیں اور آپ نے دیکھ لیا کہ اس دفعہ تو ہمیں میند بھی نہیں کرنی پڑی کہ ہم خواتین کو یا لوگوں کو گھروں سے نکالیں لوگ خود آ رہے اور آپ یہاں پھر رہے ہیں آپ مجھے بتائیں کہ یہاں کونسی الیٹ کلاس ہے سب عام تقبہ ہے جو خان کے ساتھ سٹینڈ لینے کو تیار ہے اس لیے کہ وہ مہنگائیوں سے تنگ آ چکے میں اپنے بجلی کے بلوں سے تنگ آ چکے میں اب تو حالت وہ ہو گئی ہے کہ یا ہیں یا نہیں ہیں اچھا مجھے فراجی بتائیے گا کہ چونکہ آپ کو امید ہے کہ آپ کو انصاف ملے گا عدالتوں سے انصاف ملے گا ایک تو وزریعظم پاکستان کی جانب سے ایک جوڈیشل کمیشن منانے کی استعداہ کی گئی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان سے خط لکھا گیا ہے کہ اس واقعے کی جوڈیشل کمیشن انکواری کرے کیا آپ جوڈیشل کمیشن سے مطمئن ہوگی جو انکواری ہوگی جو فیصلہ ہوگی ظاہر ہے اگر میرے خان صاحب نے یہ کہا ہے تو ہم تو وہیں سٹینڈ کرتے ہیں جو خان صاحب کہیں گے کیونکہ یہاں لوگ سمجھتے تھے خان کو سیاست نہیں آتی سب سے زیادہ خانی کو سیاست آتی ہے یہ اب آپ بھی سمجھ گئے ہوں گے تو آپ دیکھیں سیاست تو آتی ہے چودہ جماعتوں کو کل جو ایک دوسرے کے گلے پھاڑ رہے تھے گسیٹ رہے تھے آج وہ شیر شکر ہو کے بیٹھے ہیں سار جوڑے بیٹھے ہیں فیض آباد کی طرف جاتے تھے یہ شیلنگ دیکھتے تھے تو یہ اپنے آپ کو بھی تو دیکھیں کہ یہ کیا کرتے ہیں ہمارا تو آپ دیکھیں پہلے دن سے خان صاحب نے ہر تقریر میں کہا ہے کہ کسی کا کوئی جانی مالی نقصان نہیں ہونا چاہے آپ مجھے بتائیں اس تین دن کے دھرنے میں کیا کسی کا کوئی موٹر بائک جلا کیا کسی کی کوئی گاڑی کو نقصان ہوا یا کسی کو نقصان ہوا یہاں ریڈیوں والے ہیں ان کی تو دھیاریاں لگی میں ہیں اور ریڈیاں بھی کوئی کیمے عام شہری تو کہہ رہے ہیں نا جی آپ راستہ رو کر بیٹھیں کل بھی خاتون یہاں پہ آئی تھی اس نے اچھا خاصہ آپ کو آپ لوگوں کو گالیاں دیئے گالیاں دیئے تو وہ کون تھی وہ اپنا انٹرڈکشن کر آکے گئی ہے حنیف عباسی کی رشتہ دار تھی ان کے تو کام ہے کسی ایک ایسے کوندر چوڑ دیتے پلیز ان باتوں پہ نہ جائیں ایسے ٹیکٹریس بھی ہو سکتے ہیں مسلمی نون کی جانب سے کہ آپ کے درنے میں لوگوں کو لا کے اس طرح گلہ کریں اور تاکہ نوجوانوں کی جانب سے اشتہال دلائے جائے میں فلان کی کزن ہوں یا بہین ہوں اور میں اس لیے آئی ہوں تم لوگ کیا کر رہے ہو کیا نہیں کر رہے ہو بات صرف اتنی ہے اب لاکھوں میں اگر ایک ایسا بندہ وہ چھوڑ دیتے ہیں تو اب اس کا کیا حال ہے اس کا تو یہی حال ہے نا کہ اس کو ہم نے طریقے سے چپ کروایا تو بات اتنی سی ہے کہ یہ جو مرضی کر لیں جس کے ساتھ عوام ہوتی ہے نا اس کو کوئی ہرا نہیں سکتا اچھا یہ بتائیے گا کہ اب چونکہ ایف آئی آر کا مطالبہ تو آپ کا بظاہر تو ایسا نہیں لگ رہا کہ مطالبہ آپ کا دسلیم کو کیا جائے گا خونت کی جانب سے تو یہ اتجاج آپ کا قیادل کی جانب سے کہا گیا ہے کہ اتجاج جاری رکھے سخت موسم آ رہا ہے سرلی ہوگی تو کیا خواتین کے لیے یہاں بیٹھنا ممکن ہو پائے گا بالکل ہو پائے گا میں نے آپ کو شروع میں یہ کہا کہ ہمیں پہلے جب دھرنا سٹارٹ ہوا تھا تو آپ کو یاد ہے کہ ایسا موسم تھا بیچ میں کہر کی ٹھانڈ اسلام آباد کی اوپر کوئی کناتیں وارا نہیں تھی ہم بیٹھتے تھے بارش بھی ہوتی تھی سردیوں کی بارشیں بھی ہم نے دھرنے کے دوران جھیلی بھی ہیں تو کوئی نہیں سردی گرمی جب آپ کا ایک مشن ہو حق کی علیہ آپ گھر سے جہاد کی نیت سے نکلے ہو تو میرا نہیں خیال سے کہ سردی گرمی بارش آپ کا کچھ بگاڑ سکتی ہے اچھا ایک اور خادون میں ساتھ موجود ہیں ان سے بھی ہم بات کریں گے آپ یہ بتائیں گے چونکہ ہم نے دیکھا کہ پاکستان طریقہ انصاف کے جتنے بھی احجاج جو ہیں یا احجاجی درنے ہوئے اس کا یہ خاصہ ہے کہ مردوں کے شانہ بشانہ خواتین کھڑی نظر آئیں آپ کو تنقید کا بھی نشانہ بنائے جاتا ہے مختلف پلٹیکل پارٹیز کی جانب سے پی ڈی ایم کی حکومت کی جانب سے آپ پہ ترہ ترہ کے جملے بھی کسے جاتے ہیں تو اس سے کیا آپ کا وہ جو جذبہ ہے وہ مندم نہیں ہوتا کام نہیں ہوتا وہ مندم نہیں ہوتا اور بھی بڑھتا ہے ہم نے شیلنگ بھی کھائے ہیں ہر اس میں جب بھی ہم بنیگالہ بھی گئے ہیں یہاں پہ بھی گئے ہیں آدھا سروگے ہیں یہاں پہ بیٹھے ہیں لیکن ہمارا جذبہ بڑھتا جا رہا ہے کام نہیں ہے ہم میں کوئی پرابلم نہیں ہے مطلب آپ تو پورا مہینہ آپ کا احجاج رہے گا چوتھا دن آپ کے لانگ مار ہم ایسی رہیں گے ہم ایسی رہیں گے ہمارا جذبہ اور بھی بڑھ جاتا ہے جی سزادی کی آپ بات کر رہی ہیں وہ آپ اس نظام میں ملنا مشکل ہے انشاءاللہ ہم لے کے رہیں گے یہ آپ کیسے کہہ رہے ہیں ایک بہت مشکل ہے ایف ای آر تو آپ کروار نہیں سکیں منجاب میں آپ کی حکومت ہونے کے پہوجود ایف ای آر کا تو اندراج کا بھی سکا اس سسٹم کے ساتھ آپ نہیں لڑ سکتے جو سچ پہ ہوتے ہیں ان کے آگے یہ ایسے پرابلم آتے ہیں خان کے ٹائگر تو پرجوش ہیں ٹائگریس کا میرا خیال ہے یہ سردی میں کوئی جذبہ کم پڑ جائے گا نہیں نہیں انشاءاللہ اس سے زیادہ بڑے گا انشاءاللہ ہم دیکھیں یہاں دنڈے لاتھیاں کھانے کے لیے تیار ہیں چیز کے لیے تیار ہیں ہمارے خان نے چھکنا نہیں ہے ٹھیک ہے نا ہم نے ہٹنا نہیں ہے انشاءاللہ ٹھیک ہے نا انشاءاللہ ہم ہماری وہ ریڈ لائن ہے ہم اس کے آگے ایسے کھڑے ہیں اچھا یہ بتائیں کہ کسی لمحے آپ کو ایسا فیل ہوا محسوس ہوا کہ آپ حق کے لیے بے شک آپ آگے بڑھ دیں اس باطل سسٹم کے خلاف ہیں اس قراب سسٹم کے خلاف ہیں آپ اس ملک کی تقدیر بدلے کا خواب لے کر چلا ہے امران خان لیکن اس کے بوجود فٹیسائز کیا جا رہا ہے سوشل میڈیا پہ دیکھیں تو ان پر توہی نے نعوذ باللہ تو انہیں رسالت تاکہ الزام لگا رہے ہیں جو اس نے سب سے بڑھ کر اس وقت جو اس نے امت مسلمہ کے لیے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں کھڑے ہو کر سب سے جاندار آواز اٹھائی یہ ہوگا کہ جو ہر سال اس کو باقاعدہ جو ہے جس طرح ہم اپنے باقی ڈیس تو ہیں ان کو اکنالیج کرتے ہیں اسی طرح سے بدرا مارچ وہ اسلاموفوڈیا ڈیس اسلاموفوڈیا اچھا یہ بتائیے گا کہ چونکہ اب تو اعلان ہو گیا ہے کہ آپ کی قیادت نے کہا ہے کہ باقی ملک کے شہروں سے اجاز فتم کر دیا گیا ہے جڑوہ شہروں میں جاری رہے گا چودہ دن لگیں گے آپ کے مارچ کو انہام پہنچنے کیا آپ کا یہ جو مومنٹم ہے چودہ دن قائم رکھ پائیں گی آپ اس سردی میں سخت موسم میں کارکنان یہاں پر بیٹھے رہیں گے آپ کا ساتھ دیں گے بھائی ایک سو ستائیس دن کا دھرنا گزار ہے ہم نے تو ایک سو ستائیس دن میں وہ بارش توفال اتنی سردی آپ کو پتہ ہے کہ نومیمبر میں کتنی سردی ہوتی اور کیا حالات ہوتے ہیں اور دیسمبر اسپیشلی تو ہم نے وہ ٹائم گزار ہے تو یہ وقت بھی ہم گزار لیں گے بات یہ عوام بہت عداد میں نکلے گی میں نے کل بھی آپ کو کہا تھا کہ انشاءاللہ راولپنڈی کی تاریخ کا سب سے تاریخی استقبال جو ہے نا وہ راولپنڈی شہر اپنے عمران خان کا کرے گا جسے ان عمران خان یہاں پر تشریف لائیں گے انشاءاللہ تو مومنٹم بلکل نہیں ٹھوٹے گا اور انشاءاللہ آج جو ہماری میٹنگ ہے اس کے بعد جو ہے لائے عمل زیادہ کلیر ہو جائے گا کہ ہم نے نیکس پردر ہم نے کیا کرنا ہے ان کے سروں سے چل رہا ہے بہت شکریہ سمابیہ دائر میرے ساتھ موجود تھے پاکستان طریقہ انصاف کے دردنے میں اس وقت میں موجود ہوں اور یہاں پر پاکستان طریقہ انصاف کے سوشل میڈیا ایکفیس ایم پی ایز اور اس کے علاوہ مقامی رانمہ بھی موجود ہیں اگر کمرا پر نکال سکے اگر تو اس وقت بھی یہاں کارکنان موجود ہیں یہاں پر کارکنان کا جوش دلانے کے یہاں پر نیرہ بازی بھی کی جاری ہے اور اس وقت چونکہ اگرچہ آج بارش ہوئی ہے اس کے بعد جوج یہاں پر کارکنان جم پر بیٹھے رہے اور کارکنان پاکنان کا یہ کہنا ہے کہ ان کا جذبہ کبھی مان نہیں پڑے گا وہ اپنے قائد کے ایک اشارے پر اپنی جان بھی دے سکتے ہیں اور اب جب کہ پاکنان طریقہ انصاف کا جو لانگ مارچ ہے کل سے شروع ہو رہا ہے پھر وہیں اسی جگہ سے جہاں سے ختم کیا گیا تھا اب یہاں پہنچنے تک یہ درنا یہ کہنا ہے یہاں کے مقامی رانماؤں کا کہ یہ جاری رہے گا اور اس وقت تک یہ اپنے کارکنان کا لہو گرماتے رہیں گے اب دیکھنا یہ ہے کہ پاکستان طریقہ انصاف اپنا یہ مومنٹم قائم رکھ سکتی ہے یا نئی کارکنان یہاں پر بیٹھے رہیں گے اس تعداد میں جو ابھی دو تین دنوں سے یہاں پر موجود ہیں اب یہ کہنا کچھ کبھلز وقت ہے انوار آباسی کو تعلیم سے دوری کی اندرونی وجوہات سے لے کر آلہ تعلیم کے حصول تک گھر کی چار دیواری سے لے کر دنیا کے بدلتے حالات تک عوامی مسائل سے لے کر دنیا کے خوبصورت سیاحتی مقامات تک اندھیر نگری سے لے کر انصاف کی فراہمی تک ہر خبر سے باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے تطویر میڈیا ہم بنیں گے آپ کی آواز